ڈلی کے مکہ منتری اربند کجریوال 15 جون کو پنجاب کے دورے پر رہیں گے اربند کجریوال جال اندھر سے ڈلی کے لیے والو بسوں کو ہری جھنڈی دکھائیں گے پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے حال ہی میں ہی اعلان کیا تھا کہ پنجاب سرکار کی طرف سے پنجاب سے ڈلی ائرپورٹ کے لیے والو بسوں کو چلائے جائے گا یا 30 بس سیوہ کے لیے آن لائن بھوکنگ بھی کر سکیں پنجاب کانگریس کے پردیش ادھیاکش امرندر سنگھ راجہ بڑنگ نے بڑا بیان دیا ہے راجہ بڑنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے سمیں میں نئی کانگریس بناوں گا اگر مجھے چار سال موقع ملے تو 95 سیٹوں کے لیے واپسی کروں گا اتساس اونہ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی نیتیاں بدل دی ہوں گی بتا دیں کہ پنجاب ادھان سبح چناب میں کانگریس پارٹی کو ہار ملنے کے بعد پارٹی ہائی کمان نے نفجوب سنگھ سیدھو کے بعد راجہ بڑنگ کو کانگریس پردیش ادھیاکش امرندر سوپی ہے موئے بڑھنڈا میں کرتی کسان یونین نے بابابندہ سنگھ بہادر کے شہدی جیبس پر بیٹھک کی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پانی کو بچانے کے لیے کسانوں کو ایک جھٹ کیا جائے گا دھان کی فصل کو کم کر کے دوسری فصلوں کی اور کسانوں کا رجحان بڑھایا جائے گا جس سے پنجاب میں زمینی پانی کو بچائے جا سکے اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ کرتی کسان یونین کے سب ہی صدر سے اپنے اپنے گاؤں سے لوگوں کو ایک جھٹ کریں گے اور انہیں جاگروپ کریں گے مہین فیروزے پور کے ایس ایس پی نے ٹریفک اور کرائم کی سمسیہ کو لے کر سی سی ٹی بی کیمرے والی آر آر پی ایس گاڑیوں کو ہری جھنڈی دے کر روانہ کیا اور الگ الگ ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے اس موقع پر ایس ایس پی نے کہا پنجاب میں لگاتار بڑھ رہی گرمی نے کئی سالوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے تاپمان چالیس سے پینتالیس سے دگری تک پہنچ چکا ہے بھیشنگرمی کے کارن لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تیز دھوپ کے اندر لوگوں کو مجبورن کام کرنا پڑ رہا ہے جس سے انہیں کئی بیماریاں بھی ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار کی گرمی نے انہیں کافی پریشان کر دیا ہے شریعہ آنند پور صاحب میں چوروں کے حوصلے بلند ہوتے دکھ رہے ہیں چوروں نے گاؤں جٹاوٹ میں اتر بھارت کے پرسیدھ مندیروں میں چوری کی بارداد کو انجام دیا جس میں انہوں نے بھاری ماترہ میں چاندی اور نفضی چوری کر لی حالانکہ معاملے کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ میں جت گئی ہے مہیں برنالا کے باجہ خانہ روڈ پر ایک کار اور موٹر سائیکل میں زوردار ٹکر ہو گئی جس میں بائک سوار یوک کی موقع پر ہی جان چلی گئی جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تو مہیں معاملے کی کارروائی شروع کر دی گئی مہیں پنجاب سرکار دوارہ پردیش میں نشا مکتی ابھیان چلائے گیا ہے اس ایکڑی میں اجنالا کے سانسی میں پولیس نے وشیش نشا مکتی ابھیان چلائے اس دوران پولیس نے ایک نشا تستر کو بھی گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے پولیس نے تین سو اسی نشیلی دبا کی گولیاں اور دو سو پچاس نشیلی دبا کی کیپسل برامت کیے ہیں تو مہیں پولیس نے آروپی کے خلاف معاملہ درچ کر جان چلی شروع کر دی ہے امرت سر میں پریوار کے ساتھ جا رہا ہے یوبا کی دو بائک سواروں نے گولیاں مار کر ہتیا کر دی جس کے بعد معاملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کر دی ہے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ آروپی لوٹ کی نیت سے ہی آئے تھے پلحال پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر چھانبین شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ہی پتنی اور بچے کے بیان بھی درچ کر لیے گئے ہیں فیروزپور پولیس نے چوری سنیچنگ اور گم ہوئے ایک سو اکیس موبائل برامت کیے ہیں ایس ایس پی چرنجید سنگھ نے بتایا کہ فیروزپور پولیس نے چوری سنیچنگ اور گم ہوئے فونوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کو لٹایا ہے جن لوگوں کو ان کے موبائل ملے ہیں انہوں نے پنجاب پولیس کا دھنے بات کیا ہے امریت سر میں زمینی بیواد کے بعد ایک بار پھر دو گھٹوں میں گولی چلنے کا ماملہ سامنے آیا دراصل زمین کو لے کر دو گھٹوں میں جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد ایک پکش نے دوسرے پکش پر گولیاں چلا دی جس میں دو یوک گھائل ہو گئے جنہیں نجی اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک یوک کو امریت گھوشت کر دیا ہے وہیں پولیس نے بتا دیں کہ گولیاں چلانے والا بارڈ نمبر پینتالیس سے کانگریسی پارشد دلبیر کور کا بیٹا چرن دیب سنگھ ببا ہے وہیں پولیس نے آر اوپیوں کے خلاف ماملہ درچکر جھانچ شروع کر دی ہے ماملہ دی ہے موسیقی